جو بائیڈین کے امریکی راسترپتی چنے جانے سے دیش کا لبرل گینگ خوشی منا رہا ہے لیکن جو بائیڈین پر قریب سے نظر رکھنے والے وششگیوں کا ماننا ہے کہ اس سے آتنکواد کو لے کر امریکہ کے رخ میں شاید ہی کوئی بدلاؤ آئے گا اس کا قارن ہے دنیا میں نیا خلیفہ بننے چلے ترکی کو لے کر ان کا رخ جو بائیڈین نے ترکی کو لے کر کہا تھا کہ وہ ایک اصلی سمسیہ ہے اور اسے لے کر وہ اسے سخت ہدایت جاری کرتے لبرل گینگ کو ڈونال ٹرمپ کے آتنکواد ویرودھی نیتی سے بڑی سمسیہ تھی لیکن مانا جا رہا ہے کہ جو بائیڈین کی نیتی کچھ بیسی ہی رہنے والی ہے جو بائیڈین نے کہا تھا کہ وہ ترکی کو سبق سکھاتے بھلے ہی اس کے لیے انہیں سچویشن روم میں ہزاروں گھنٹے ہی کیوں نہ بھتیت کرنے پڑے یا پھر سیریا یا عراق میں ستھتی صدارنے کے لیے کیوں نہ کچھ بھی کرنا پڑے چناؤ پرچار کے سمجھ ہی انہوں نے صاف کر دیا تھا وہ ترکی کے راشترپتی ایردوہ سے بات کر انہیں چیتا دیتے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے لیے انہیں بڑی قیمت چکانی پڑے گی ادھار آرمینیا اسیمبلی آف امریکہ نے بھی جو بائیڈین کو بدھائی دیتے ہوئے مانگ کی ہے اس نے آئی ایس آئی ایس کے ساتھ ترکی کے گھٹ بندھن کے اتحاس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کشیتر میں اشانتی کے لیے ترکی ہی ذمہ دار ہے اور اس پر کارروائی ہونی چاہیے امریکہ میں آرمینیا کے ناغریکوں نے بھی ترکی پر شکھنجا کسے جانے کی مانگ کی وہیں اب ترکی کی راجدھانی انکارا میں بھی جو بائیڈین کو لے کر ہلچل تیز ہو گئی ہے اور ترکی کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ وہ نئے امریکی راشترپتی کے ساتھ سمبندھوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ساری کوششیں کریں گے گریگ سٹی ٹائمز نے انمان لگایا کہ ٹرم کے ساتھ تو ایردوان کے مطرتہ بھرے تھوڑے بہت رشتے تھے بھی لیکن اب ترکی کو آشنکہ ہے کہ نئے راشترپتی نئے شرطوں کے ساتھ آئیں گے جس سے اسے خاصی پریشانی ہونے والی ہے ترکی کے ویدیش منطری کا بھی کہنا ہے کہ ڈونال ٹرمپ کے ساتھ ان کے ملک کے گمبھی رشتے تھے اور اب آگے چنوٹی بھارا سمیں ہونے والا ہے ڈونال ٹرمپ نے ترکی کے خلاف آگے کچھ پرتبندھوں کو دھیلا کر دیا تھا جنہیں پھر سے واپس لائے جا سکتا ہے ساتھ یہ مدھیا پورو میں ترکی کے حسک شیب کو کم کیا جائے گا ترکی کے ہی ایک پترکار نے اس بھی کار کیا کہ اب امریکی کانگریس اس کے ملک کے خلاف کارروائی کرے گا بتا دے کہ ترکی دکشن ایشیای دیشوں میں اپنا وستار کرنا چاہتا ہے لیکن دوسری طرف اس علاقے میں سعودی عرب کا پربہاو کسی سے چھپا نہیں ہے اس کے لیے ترکی کے راشترپتی ایردوان اور ان کے سرکار کے طرف سے تمام پریاس کیے جا رہی ہیں اس کا نتیجہ ہے کہ ترکی نے اپنی چھوی بطور ایک ریڈیکل اسلامک دیش ستھاپت کر لی ہے جولائی دوہزار بیس میں ترکی سرکار نے بائی جان ٹائن کیتھیدرل ہگیا سوفیا سنگرہالائے کو مسجد میں تبدیل کر دیا تھا